اسلام علیکم بیٹا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بلکہ کہا جاتا ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کہیں تو یہ پوائنٹ آپ نے کبھی بھی نہیں بولنا کہ کپیسٹر انرجی کہاں سٹور کرتا ہے تو کپیسٹر بیٹا انرجی اپنی الیکٹرک فیلڈ کے اندر سٹور کرتا ہے کیسے کرے گا اس پہ ہم کام کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے بچے ہم نے یہ کہا کہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں ہمارے پاس ایک کپیسٹر ہے اور اس کپیسٹر کے اندر بچے جو دونوں پلیٹس ہیں ان کے اوپر پازیٹیو چارج موجود ہے اور نیگٹیو بھی ہے اس کے اوپر جتنا پازیٹیو ہے نیگٹیو ہے لیکن یہاں دیکھیں سوچ اوپن پڑا ہے تو جو سوچ اوپن ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس دونوں پلیٹس کے اوپر نیٹ چارج کتنا ہے تو نیٹ تو بچے زیرو ہی ہوا یا اس پلیٹ کے اوپر نیٹ چارج کتنا ہے آپ بولیں گے زیرو کیوں زیرو بولا آپ نے کیونکہ اس کے اوپر پازیٹیو نیگٹیو ایکول اماؤنٹ میں ہے نیٹ چارج زیرو ہی ہے میں نے کہا وولٹیج کتنا تھا جب چارج اس پلیٹ کی اوپر زیرو تھا یا اس پلیٹ کی اوپر تو آپ نے بولا سر وولٹیج کتنا تھا زیرو تھا تو میں نے کہا جب وی زیرو ہے تو چارج اس پلیٹ کی اوپر کیا ہے زیرو ہے تو میں نے کہا الیکٹرک فیلڈ ہوگا آپ نے کہا سر نہیں وہاں پہ تو کوئی الیکٹرک فیلڈ نہیں ہوگا is it clear الیکٹرک فیلڈ کس کی ایکل ہوگا الیکٹرک فیلڈ ایکل ہوگا کس کی زیرو کے تو جب بچے یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ ہی نہیں ہے تو کیا یہ والا ڈیوائز چارج کو سٹور کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اگر یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ مان لیتے ہیں یہاں پہ کوئی فورس لگے گی تو بچے ایف فورس کس کے اقل ہوتی ہے کیو اے کے فورس پار یونٹ ٹیسٹ چارج جو ہوتی ہے وہ الیکٹرک فیلڈ ہوتا ہے تو جب اے ہی زیرو ہے تو فورس یہاں پہ کیا ہوگی زیرو اس کے درمیان آپ کوئی بھی چیز رکھیں گے کہ وہاں پہ کوئی فورس نہ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ فیلڈ نہیں ہے تو ورک کتنا ہوگا اس جگہ پہ تو آپ بولیں گے کہ سر ورک بیزیر ہوگا کیونکہ ورک اس کی وجہ سے ہوتا ہے فورس کی وجہ سے تو جب فورس نہیں میرے بیٹا تو ورک کہاں سے ہوگا لیکن اب ہم نے کہا کہ ہم نے کیا کیے اس سوچ کو کلوز کیا تو بچے بیٹری کا پوٹینشل ڈیفرنس کتنا تھا بھی تو اس وی والٹیج کی وجہ سے بیٹری نے اپنا کام دکھایا کی ہائی ٹرمینل کے پاس پازیٹیو کے پاس پازیٹیو نے ان کو ایک ہی کر کے کہاں بھی ای طرح اس نیگٹیو کے اس پلیٹ کے پاس تو اس پلیٹ کے اوپر جب بچے نیگٹیو چارج زیادہ ہو گیا تو اس کی اوپر کونسا چارج آگیا مائنس کیوں ادھر نیگٹیو چارج سارے نکل گیا تو ادھر کونسا چارج رہ گیا پلس کیوں تو اس پلیٹ کے اوپر کونسا چارج آگیا پازیٹیو اس پلیٹ کیو پر چارج کونس آگے نیگٹیو لیکن یہ کام کیوں ہوا اور کب ہوا جب بیٹری نے کام کیا بیٹری نے ورک کیا دیکھیں بیٹری نے جب ایک چارج بھیجا تھا تو اس کو تھوڑا ورک لگا تھا تھوڑی فورس لگانا پڑی تھی جب بیٹری کو دو چارجز آگے بھیجنا پڑے تو پہلے آل لڑی ایک پہنچ چکا تھا دوسرا پھر جا رہا تھا تو پہلے والا اس کو کیا کر رہا تھا نہیں جانے دے رہا تھا اسی طرح بچے جب نیگٹیو چارجز یہاں پہ زیادہ ہوتے گئے تو بیٹری کو ورک زیادہ کرنا پڑا تو سٹارٹ میں تو یہ تھوڑا آسان کام تھا لیکن with the passage of time ہم نے یہ دیکھا کہ یہ والا اب جب یہاں پہ بچے کونسا چارج تھا نیگٹیو اکٹھا ہونا شروع ہو گیا پازیٹیو تو ایک الیکٹرک فیلڈ کریٹ ہو گیا یہاں پہ کیا کریٹ ہو گیا ایک الیکٹرک فیلڈ کریٹ ہو گیا آئے گا جب یہ والا وولٹیج جو ہے پوٹینشل ڈیفرنس ان پلیٹس کے درمیان جو پوٹینشل ڈیفرنس ہے اس کے کیا ہو جائے گا ایکول ہو جائے گا تو جب یہ والا وی وولٹیج میکسیمم ہو جائے گا میکسیمم چارج پلیٹس پہ اکٹھا ہو جائے گا اس پہ پازیٹیو اس پہ نیگٹیو تو ہم کہیں گے کہ کپیسٹر فلی کیا ہو گیا ہے چارج ہو گیا ہے سو اب بچہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں اس کیس میں دیکھیں کپیسٹر کی پلیٹس ہیں ان کی اوپر چارج ہے کے نہیں اس کی اوپر صرف پازیٹیو چارج اس کی اوپر صرف نیگٹیو چارج تو سر کیو تو ہے کیو زیرو نہیں ہے اس کیس میں کیا والٹیج ہے تو بچہ والٹیج دیا تو تب ہی تو اس پلیٹ کی اوپر سارا پازیٹیو چارج آئے اس کی اوپر سارا نیگٹیو چارج تو یہاں پہ والٹیج زیرو نہیں ہے کیا الیکٹرک فیلڈ ہے ہے تو بچے الیکٹرک فیلڈ تو یہاں پہ زیرو نہیں ہے الیکٹرک فیلڈ کی ریٹ ہو چکا ہے آپ کو کلیر نظر آ رہا ہے تو کیا اس الیکٹرک فیلڈ کے اندر ہم بچے کوئی ٹیسٹ چارج رکھے تو اس کے اوپر فورس لگے گی کی نہیں لگے گی آپ کہیں گے سر بلکل لگے گی وہ کیسے بچے ہم کو بتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک پازیٹیو چارج جو کیوں تو اس کی وجہ سے جو فیلڈ لائنز ہوتی ہیں وہ کہاں ہوتی ہیں سر دور جائے گا کیونکہ پازیٹیو اس ٹیسٹ چارج کو پازیٹیو ٹیسٹ چارج کے اوپر لیٹل اماؤنٹ آف پازیٹیو چارج موجود ہوتا ہے تو بچے جب یہ دور جائے گا تو ہم کو ایک بات پتا چلی کہ یہاں پہ پازیٹیو چارج کی وجہ سے اگر ہم یہاں پہ ایک ٹیسٹ چارج رکھتے ہیں تو یہ یہاں سے کہاں جانے والا ہے آگے جانے والا ہے اور اگر بچے سنٹر میں مان لیتے ہیں ایک نیگٹیو چارج ہے ہوگی is it clear تو اگر اس کے راستے میں ہم ایک ٹیسٹ چارج رکھ دیتے ہیں تو کیا ہوگا یہ ٹیسٹ چارج اندر کی سائیڈ پہ آیا گا الیکٹری فیلڈ اس کیا ہوگی انوارٹ اب یہاں پہ دیکھیں کہ نیگٹیو کی وجہ سے بھی فیلڈ اس سائیڈ پہ ہوگا اور پازیٹیو کی وجہ سے بھی فیلڈ کہاں ہوگا اس سائیڈ پہ ہوگا تو ان دونوں فیلڈ ایک ڈیریکشن میں ہیں نیگٹیو اور پازیٹیو دونوں کا تو اس کے اندر ہمیں ٹیسٹ چارج کیو ناٹ رہ دیتے ہیں تو اس کیو ناٹ کیو پر فورس لگے گی کے نہیں لگے گی آپ کہیں گے سر بلکل لگے گی کیونکہ یہاں پہ بھی تو الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے ٹیسٹ چارج کیو پر فورس لگی تھی تو یہاں پہ دیکھیں بچے ایف ایز ایکل ٹو کیو ای زیرو نہیں ہوگی بلکہ اس ٹیسٹ چارج کیو پر کوئی نہ کوئی فورس لگے گی تو ورک ہوگا کے نہیں ہوگا بچے ورک وہاں پہ ہوتا ہے جہاں فورس موجود ہوتی ہے ورک وہاں ہوتا ہے جہاں انرجی موجود ہوتی ہے تو مطلب یہاں انرجی موجود ہے یہاں انرجی موجود نہیں تھی یہاں چار کیو پر ورک ہو رہا ہے تو کیوں ورک ہو رہا ہے کیونکہ اس الیکٹرک فیلڈ کے پاس انرجی ہے کہاں سے آئے وہ انرجی وہ انرجی اس بیٹری نے دی یہ بیٹری جب نہیں تھی تو وہ انرجی نہیں تھی جب یہ بیٹری لگا دی گی تو دیکھیں الیکٹری فیلڈ کریٹ ہو گیا ہے اور اس الیکٹری فیلڈ میں انرجی سٹور ہے جو سٹس چارج کو کہاں لے جائے گی آگے لے جائے گی سو یہاں پہ بچے آپ کا ورک zero نہیں ہوگا ورک آپ کا maximum ہوگا سر الیکٹری فیلڈ کیسے انرجی سٹور کرتا ہے یہ آپ کے mind میں question آ رہا ہوگا بچے دیکھیں یہ مارکر ہے اس مارکر کو میں یہاں سے یہاں لے کے گیا تو میں پوچھتا ہوں کہ اس مارکر کی انرجی ہے کہ نہیں تو آپ بولیں گے سر اس کی انرجی ہے آپ چھوڑیں گے تو یہ نیچے گرہ گئے یہ نیچے کیوں گرہ کیونکہ میں نے اس کی اوپر ور کیا میں نے اس کو انرجی دی کونسی انرجی گریویٹیشنل پوٹینشن انرجی تھی اس مارکر کے پاس اور وہ دوبارہ جب گرے گا تو نیچے کنورٹ ہو جائے گی کائنیٹک میں تو یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بچے آپ سمجھیں جس طرح ہم سائیکل میں ہوا بڑھتے ہیں ٹائر میں تو انیشلی جب پمپ لگا رہے ہوتے ہیں اس کو دبا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑا کم فورس لگانا پڑتا ہے لیکن جو جو ٹائر کے ادر ہوا فیل ہو رہی ہوتی تو ہمارا ور کیا ہو رہا ہوتا ہے زیادہ تو سیم کنڈیشن یہاں پہ ہے جب پہلے ایک الیکٹران کا بیٹری کو کم کام کرنا پڑا جب دوسرا گیا تو بیٹری کو کام تھوڑا زیادہ ہو گیا جب تیسرے الیکٹران کو بیٹری نے بھیجا تو کام اور زیادہ ہو گیا تو یہ جو آپ چارجز کی اوپر ورک کر رہے ہیں ان چارجز کو یہاں پہنچا رہے ہیں نیگٹیو کو اور نیگٹیو جب یہاں سے وہاں جا رہے ہیں تو ادھر کون سا رہ رہے ہیں سارا پازیٹیو چاہ رہ رہے ہیں تو اس کلیٹ کی اوپر پازیٹیو لانے میں اور اس پزیٹیو نیگٹیو لانے میں آپ کی بیٹری کی جو کمیقل انرڈی کنورٹ ہوئی ہے ورک میں وہ انرڈی ہی تو سٹور ہو چکی ہے کہاں سار ان ٹرمز آف الیکٹریک فیلد ناٹ ان ٹرمز آف چار جاتے کی ٹرمز میں ہم اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کی اوپر جتنا پازیٹیو چارج ہے اس کی اوپر اتنا نیگٹیو چارج ہے تو نیٹ چارج تو پھر زیرو ہو جائے گا لیکن اس پازیٹیو اور اس نیگٹیو کی وجہ سے جو الیکٹرک فیلڈ کریٹ ہوئے دیو ٹو ڈیٹ الیکٹرک فیلڈ بچے ہم کہہ رہے ہیں کہ انرجی کیا ہے سٹور ہے تو ہم کیا کہیں گے بچے اب ہم کو یہاں سے یہ کیا کرنا ہے ورک نکالنا ہے کہ سر یہ ورک کتنا ہے کون سا ورک جب وی والٹیج موجود تھا چارج کیوں موجود تھا وی کی ویلی اور ای کی ساری ویلیز موجود تھیں سو و is equal to بچے ہم کیا کریں گے کیوں وی یہ والا relation use کریں گے لیکن آپ مائنڈ میں کوسچن آ رہا ہوگا سر و is equal to f ڈی والا relation ہم کیوں نہیں use کرتے تو بچے یہ اس وقت کے لیے ہوتا ہے جب فورس constant ہوتی ہے جب فورس ایک جیسی ہوتی ہے تو یہ ہاں پہ تو دیکھیں ہماری فورس چینج ہو رہی ہے ایک الیکٹران کے لیے بیٹری کی فورس کچھ ہو رہا ہے دوسرے الیکٹران کے لیے بیٹری کی فورس کچھ ہو رہا ہے تیسری کے لیے اور زیادہ چوتھے کے لیے اور زیادہ تو ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ یہاں اس کی فورس جو اس کی وولٹیج ہے وہ اس وولٹیج کی ایکل ہو جائے گی تو ہم کہیں گے پیسٹر میکسیمم چارج ہوگا ہے تو بچے جب فورس ویریبول ہوتی ہے تو پھر ہم سمال چارجز کے لیے یہ والا ٹار مکسر یوز کرتے ہیں تو بہرحال بچے وی اس ایکل ٹو کیا ہے کیو وی وی اس ایکل ٹو کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وولٹیج کیا ہوتا ہے وارک پار اینٹ چارج تو یہاں وی اس ایکل ٹو کیا آ جائے گا کیو وی سو وی اس ایکل ٹو کیو وی ہم نے نکالی اب مسئلہ بچے کیو کا تو نہیں ہے کیو تو چارج ہے وی وولٹیج ہے وولٹیج کتنا ہے سٹارٹ میں تو بچے وولٹیج زیرو تھا اور ہم نے ایک پوائنٹ پہ دیکھا تو وولٹیج کیا ہو گیا میکسیمم ہو گیا جب یہ والا وولٹیج اس وولٹیج کی ایکل ہو گیا تو کیا یہ کام سڈنلی ہو گیا نہیں ایسا بلکل نہیں ہوا زیرو سے وان ہوا ٹو ہوا تھری ہوا فور ہوا فائف ہوا وولٹیج مان لیتے ہیں بیٹری کا وولٹیج ٹین تھا تو ٹین تک پہنچ تھی یہ کچھ ٹائم تو لگا تو پھر ہم کون سا وولٹیج لیں ہم ٹین والا لیں یا ہم زیرو والا لیں تو ہم ایوریج لیں گے نہ ہم ہائی ایسٹ لیں گے نہ ہم لوی ایسٹ لیں گے ہم انٹر میڈیئٹ لیں گے سو وی کن ٹیک فرسٹ آف ایوریج is it clear so وی ایوریج ہم کیسے لیں گے بچے جو وولٹیج ہے زیرو پلاس بار میں کتنا ہوا وی ڈیوائیڈڈ بائی ٹو تو ایوریج کتنا آگیا وی بائی ٹو وی اٹھا کے وہاں پوٹ کرو و is equal to کیو وی ایوریج کا آنسر کتنا آیا وان وی بائی ٹو تو آنسر کے آئے گا وان بائی ٹو کیو وی is it clear تو ہم نے ورک نکال لیا تو یہ ورک کیا ہے سر یہ ورک ہی تو بسیکلی کیا ہے الیکٹرک پوٹینچل انرجی ہے جو کس کی ایکول آئی ہے وان آور ٹو کیو وی کیا یہ ورک کیا ہے بچے یہ ورک آپ اس کو یہاں پہ لکھ لیں یہ ورک جو ہے یہ آپ کا کیا ہے بسیکلی الیکٹرک پوٹینچل انرجی ہے میں اس کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں الیکٹرک پوٹینچل انرجی جو سٹور ہو گئی ہے کس میں اس کپیسٹر کی الیکٹرک فیلڈ میں ٹھیک ہے اب یہاں تک تو سر ہم کو سمجھ آگئی اب کیوں کس کی ایکول ہوتا ہے تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کیوں ایکول ہوتا ہے سی وی تو یہ والی وی اٹھا کے کیوں کی جگہ پھٹ کریں تو یو کس کی ایکول آئے گا یو ایکول آئے گا ون اوور ٹو کی جگہ سی وی انٹو کیا آجائے گا بھی ہے تو یو از ایکول ٹو الیکٹرک پوٹینچل انرجی کس کی ایکول آجائے گی ون اوور ٹو سی وی سکیل تو یہ وہ بچے انرجی ہے ان دا فارم آف وارک جو سٹور ہے کس کے اندر ان پلیٹس کی کیپیسٹر پہ لیکن ہمارا مقصد تو یہ نہیں تھا بچے ہمارا مقصد کیا ہے اس انرجی کو کہاں لینا ان ٹرمز آف الیکٹرک فیلڈ لینا نہ کہ ان ٹرمز آف کپیسٹنس لینا یا ان ٹرمز آف بولٹی لینا تو ہم کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اس اپنی انرجی کو اس الیکٹرک پوٹینچل انرجی کو کس ٹرم میں لیں اس کو ہم اس ٹرم میں لیں گے کونس ٹرم میں ان ٹرمز آف الیکٹرک فیلڈ لیکن اس سے پہلے ایک بات بچے یاد رکھئے گا یہ آپ کی الیکٹرک پوٹینچل انرجی آئی ہے ٹھیک ہے تو آپ سے کوئی پوچھیں کہ الیکٹرک پوٹینچل انرجی کب ہوتی ہے تو بچے چارجز جب کہاں پہ ہوتے ہیں very important point when charges are at rest when charges are at rest بچے جب charges rest پہ ہوں تو آگے پاس جو الیکٹرک پوٹینچل انرجی آئی ہے وہ کتنی آئی ہے آپ کو یہاں پتا چل گیا one over two qv کی یہ اس کو اب یوں لکھ سکتے ہیں one over two cv scale اب یہ تو وہ الیکٹرک پوٹینچل اس کو آپ کیا بولوگے اس کو آپ بولوگے الیکٹرک پوٹینچل انرجی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ الیکٹرک کائنیٹک الیکٹرسٹیٹک کائنیٹک انرجی کیا ہوگی تو بچے الیکٹرسٹیٹک جب وہ کونسے ہوگی الیکٹرسٹیٹک کائنیٹک انرجی when charges are in motion جب charges کہاں پہ ہوں گے motion میں ہوں گے تو وہ کس کی equal آئے گی وہ آئے گی w is equal to qv کے یہ والی بچے تو very important point یاد رکھش ہے کہ w is equal to qv یہ جب charges آپ کے motion میں ہوں تو بچے آپ کے پاس جو الیکٹرسٹیٹک کائنیٹک انرجی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے qv اور جب charges آپ کے rest پہ ہوتے ہیں تو one over two qv جب آپ charges کو move کا رہتے تو جو انرجی تھی in terms of electric potential انرجی آپ نے اس کو کیا لیا تھا w is equal to sorry w is equal to u and u کسی equal آیا تھا one over two qv کے اور جب charges آپ کے move کا رہے تھے تو آپ جو work کا رہے تھے وہ کس کی equal تھا w is equal to qv کے تو یہ دونوں points ہیں بچے بہت important ان کو اپنے mind میں بٹھائیے گا آگے چلتے ہیں بچے ہم اپنی main point پہ so کافی چیزیں اور بھی ہیں بچے conceptual لیکن وہ ہم topic سے ہٹ کے دیکھیں گے کسی اور class میں energy in terms of electric field تو ہم اس energy کو بچے in terms of کہاں لکھنا چاہتے ہیں electric field لکھنا چاہتے ہیں u is equal to کیا ہے answer one over two c v square تو بچے c کی value کیا ہے c ہم کو پتا ہے capacity tense کرنا بتا ہے ڈایا ڈایا ی نیس کرتے ہیں ڈایا ڈایا study کیا v is equal to ed تو یہ دونوں values اٹھا کے بچے اس میں put کریں کیوں put کریں گے کیونکہ ہم electric field sorry electric potential energy in terms of electric field لینا چاہتے ہیں so u is equal to 1 over 2 value c کی a epsilon r divided by d into e کا scale یا ed اس کا کیا آ جائے گا scale تو اگلی step میں اس کو یہاں پہ ہم یہ کا دیتے ہیں scale scale تو یہ d سے کیا ہو جائے گا cancel تو آپ کے پاس کیا رہا جائے گا u is equal to 1 over 2 اس کو ہم arrange کر کے لکھ لیتے ہیں epsilon r e scale into بچے کیا آ جائے گا a یہ والا اور ساتھ یہ جو ایک d بچ گیا یہ تو ہم نے کیا لکھ لیا electrostatic potential energy کو ہم نے اپنا in terms of electric field لکھ لیا کہ وہ کس پہ depend کرتی ہے electric field پہ depend کرتی ہے اب بچے ہم اس کو مزید ایک اور time میں بھی کیا کر سکتے ہیں define کر سکتے ہیں یہ a d کیا بن گیا یہ volume بن گیا یہ کیا بن گیا ہے volume کس کا اس plates کا وہ جو دو plates ہم نے لگائی تھی capacitor کے اندر مان لیتے ہیں کہ بچے ان کی یہ length ہے یہ width ہے اور یہ height ہے تو area میں length width تھا آگئی اور d کو آپ height مان لیں یا ان تینوں کو a d کو ہم کیا مان لیں as a volume مان لیں تو آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں u is equal to one over two epsilon 8 epsilon r e scale into v wall تو بچے دیکھیں اگر یہ ساری چیزیں constant ہو v constant ہو مطلب area plate central distance یہ one over two already constant ہے epsilon 8 v epsilon r v تو u directly ہو جائے گا کس کے e scale کہ تو energy store ہوگی کس میں in terms of electric field تو یہی تو ہم prove کرنا چاہتے تھے تو ہو گیا نا prove سر یہ تو بڑا interesting کام ہے بچے اگر سمجھ کی کریں گے تو very very interesting اچھا بچے ایک اور term ہم نے نکال لی ہوتی ہے یہ area ٹھیک ہے اس کو آپ d اے بول دو یا جو بھی بول دو تو اس total کو ہم کیا مان لیتے ہیں volume مان لیتے ہیں ٹھیک ہے تو بہرحل بچے energy density کیا ہوتی ہے energy per unit volume energy per unit volume energy per unit volume کیا کہلاتی ہے energy density کہلاتی ہے اس کو u e سے represent کر لیتے ہیں تو u e کس کی equal آگیا بچے ابھی ہم نے لکھا u equal آگیا energy per unit volume ٹھیک ہے بچے تو آپ اس کو یہاں سے volume کو ادھر لے آئیں تو یہ energy ہے volume ادھر divide ہو گیا تو آپ کے پاس پیچھے کہہ رہ جائے گا یہ رہ جائے گا one over two epsilon 8 into epsilon r اور ساتھ کیا آ جائے گا e scale is it clear تو آپ کے پاس u e equal آ جائے گا one over two epsilon r epsilon r e scale this is relation for energy density ٹھیک ہے کہ volume کے لحاظ سے جو energy distributed ہے اس کا ہم کیا بولتے ہیں energy density بولتے ہیں energy per unit volume so یہ تھا بچے آج کا ہمارا topic hopefully بہت ساری چیزیں clear ہو گئی ہوں گی in case of some problem بچے آپ ضرور consult کریے thank you very much انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture میں اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی